آج کا ٹاپک ہے کہ گاڈلیس ورلڈ یا نیڈ فور گاڈ کہ ہم دونوں کے آرگومنٹس دیکھیں گے کہ جو سائٹ کہتی ہے کہ خدا کی ضرورت نہیں ہے اور پھر ظاہر ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ نہیں خدا کی ضرورت ہے خدا کے بغیر زندگی کتنی ڈپریسنگ ہوگی اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اور تھوڑی سی میں آپ کو ہسٹری ریوائز کراؤں گا تاکہ آپ لوگ کو ایک بیک گراؤنڈ پتہ لگے کہ اس سوسائٹی تک ہم پہنچے کیسے یہ جو ہائپر مٹیریلسٹک سوسائٹی بن چکی ہے اور جو ویسٹن سیویزیشن جن پلرز پر کھڑی ہوئی ہے وہ کیسے ابھی تک جو ہیومن ہسٹری ہے وہ چند ایک سٹیجز سے گزری ہے وہ کیا کیا ہے سب سے پہلے سٹون ایج سٹون ایج کے بعد برانز ایج برانز ایج کے بعد آئیرن ایج آئی آئیرن ایج کے بعد ایگری کلچرل ایج آئی یہ ساری ہر ایج کے کچھ اصاف ہیں وہ آپ الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں ہسٹری میں اگر آپ کو انٹریسٹ ہے اس کے بعد پھر انڈسٹریل ایج آئی انڈسٹریل ایج جو ہے وہ اٹھارویں صدی سے شروع ہی اور اس کے بعد انڈسٹریل ایج سے بھی نیکس لیول جو ایج ہے وہ ایج آف انفرمیشن ہے جس کا اس وقت ہم جو ہے وہ حصہ ہیں اس سے بھی جو نیکس لیول اب ایج آ رہی ہے وہ اے آئی کی ایج ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آرٹیفیشل کانشیسنس کی ایج آنے لگی ہے تو ہر ایج کے اپنے اٹریبیوٹس ہیں اپنے سوشل ایشوز ہیں اور اپنے اقائد و نظریات ہیں ویسٹ کی جہاں تک بات ہے چونکہ دیکھیں نا جو سیولیزیشن پاور فل ہوتی ہے ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ سارے کے سارے اپنے اقائد پوری دنیا میں پھیلائے جائیں کیونکہ پاور پالٹکس ہے یہ مسلمانوں کے پاس ہوگی مسلمان بھی یہ کریں گے سیدھی سی بات ہے اور کرنا چاہیے تو ویسٹ نے ایک سٹرگل دیکھی ہے اور وہ سٹرگل کب شروعی پندرمی صدی سے اس سٹرگل کا نام تھا رینیسنس نام سنو ہے رینیسنس میں ایج آف ریزن آئی اور رینیسنس پھر اس کے بعد رینیسنس ایکچلی لیڈ ٹو دی فرنچ ریولوشن فرنچ ریولوشن کے بعد بہت سے عزم اور سکزم کھڑے ہوئے اور اسی کے دوران بیچ میں کارل میکس کا وہ پورا کمینیزم بھی آیا ٹھیک ہے اور اسی کے بیچ میں میکس ویبر کا پورا وہ ایک موڈرن موڈرنیزم کا کونسپ بھی آیا اسی میں ہربرٹ سپنسر کے کونسپس ہیں جو سوشالوجیز تھا اسی کے دوران جو ہے وہ چارلز ڈاوین اس نے اپنے سروائیول آف دا فٹسٹ تھیوری پیش کی ٹھیک ہے نا اور اس نے جو ہے نیشنل سیلیکشن کا پورا آئیڈیا پیش کیا تو میں آپ کو بتانا ہے چاہ رہا ہوں کہ it all began in 15th century with renaissance renaissance میں age of reason جب start ہوئی تو renaissance کے بعد جو next step تھا that was basically modernism, modernity سولویں صدی میں modernity کے بعد سترویں صدی کو age of reason کہا گیا جس میں بہت سے فلوسفرز آئے ویسٹن فلوسفرز بہت سے سوشالوجیز کھڑے ہوئے سائنٹس کھڑے ہوئے بائیولوجیز کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے اپنے ویوز دینا شروع کی اور psychology بھی ایک as a field create ہونا شروعی اس کے بعد 18 صدی enlightenment کہلاتی ہے اگر آپ enlightened moderation بہت ایک لفظ بولا جاتا ہے تو enlightenment الگ سے آپ پڑھ سکتے ہیں گوگل پہ جا کے کہ enlightenment تھی کیا اس میں poets بہت active تھے اس میں پھر atheism بھی active ہوا اس میں secularism بہت active ہوا and so on and so forth اب post-modernism کا دور ہے اب post-modernism میں liberalism ہے اس میں fifth way feminism ہے ٹھیک ہے نا اس میں moral relativeism ہے اس میں humanism ہے یہ سب isms اور schism ہمیں پڑھنے چاہیے کیوں؟ کیونکہ بہت ڈھکے چھپے انداز میں ہو سکتا ہے آپ کسی ism اور schism کے قائل ہو اور آپ کو پتا بھی نہ لگے ٹھیک ہے؟ اور salvation کے لیے بہت ضروری ہے لا الہ الا اللہ salvation کے لیے اگر تھوڑا سا بھی لا الہ الا اللہ میں کچھ خلل آیا تو پوری life کی فلسپی بگڑ جاتی ہے اس لئے ہم شروع انشاءاللہ لا الہ الا اللہ سے کریں گے کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے تو یہ سارے ازمز اور schism صرف جو ہے نا theories نہیں ہیں یہ itself religions ہیں یہ میں سمجھیں کہ یہ انوسنٹسی ideologies ہیں اور بس چاندے ایک theories ہیں نہیں they carry meanings پورا ان کا ایک culture ہے ان کی political philosophy ہے ایک ایک theory کی economic philosophy ہے ایک ایک theory کی ان پوری theories کا ایک overall culture ہے اور وہ مختلف طریقوں سے ہم پہ تھوپا جاتا ہے obviously ٹھیک ہے تو وہ چند ایک isms اور schisms کیا ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ نے مجھے بتانا ہے آپ نے نام سنے ہوئے کہ نہیں naturalism کا نام آپ نے سنے یہ ابھی میں آپ کو explain کرتا ہوں کیا ہے moral relativism کبھی سنے ہیں کسی نے جو اس وقت بہت active ہیں ٹھیک ہے movies میں tv series میں media بھی influence ہوتا ہے ظاہرین isms اور schisms سے theories سے corporate culture influence ہوتا ہے overall جو global values بنتی ہیں united nations کی طرف سے وہ ان isms اور schisms کے مطابق بنتی ہیں ٹھیک ہے اچھا ڈیزم ڈیزم سنے کبھی ڈیزم ڈیزم ایتھیزم یہ تین من philosophies ہیں نا ڈیست ہوتے ہیں پھر ڈیست ہوتے ہیں اور ایتھیست ہوتے ہیں اور ہیومن ازم تو یہ میں آپ کو ایک بہت basic انٹرو کرواؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں لگ جائے یہ جو ہمارے عقائد خراب ہوئے یہ ایک دم نہیں ہوئے ہیں ان کے پیچھے بہت سے concepts اور ڈیزم اور schisms ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں دیکھیں نیچرل ازم کی نیچرل ازم یہ school of thought ہے in short basically کہ natural phenomena is the only reality اور یہ renescence کے پیریٹ پہ movement شروع ہی تھی ٹھیک ہے کہ super natural phenomena is not a reality super natural phenomena میں کیا آتا ہے angels غیب غیب کی دنیا جیسے اللہ نے تو قرآن میں کہا نا پہلی quality ہی ان لوگوں کی یہ بتائی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں ٹھیک ہے تو نیچرل ازم کی جو پوری movement ہے اس نے تو غیب کو اڑا کے رہ دیا اس نے کہا کہ صرف اور صرف scientific method کے مطابق جو چیز ثابت ہوگی اور scientific method میں پہلا step کیا ہوتا ہے anyone observation 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 سے start ہوتا ہے scientific method تو ہر وہ چیز جو observe نہیں ہو سکتی وہ اس reality کے اس سے نکل گئی ٹھیک ہے reality نہیں ہے وہ چیز وہ چیز ایک خواب ہو سکتا ہے ایک supernatural چیز ہو سکتی لیکن اس کے کوئی وجود نہیں اس کی کوئی reality نہیں ہے اور یہ انہوں نے کہا کہ ہر چیز کو اسی لینس کے ساتھ study کیا جائے نیچرل ازم سے پھر آگے ڈاروین ازم ایتھیزم وہ ساری چیزیں connected ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت ہمارے جو main scientist ہیں وہ نیچرل ازم کے قائل ہیں جو top کے آپ کہہ لیں اس وقت scientist ہیں یا جو main stream scientist ہیں top کے نہیں کہوں گا main stream کہوں گا کیونکہ میڈیا بھی بہت شاتی رہے نا وہ main stream کرتا ہی اسے جو نیچرل ازم باقیوں کو main stream کرتے بھی نہیں ٹھیک ہے ان کے بقاعدہ اس پہ criteria اور آپ کے جو main مفکرین ہیں even پاکستان کے وہ بھی نیچرل ازم کے قائل چاہے وہ کوئی شاعر ہو بہت بڑا چاہے وہ کوئی intellectual ہو جو انسان اسلام کو پڑھے بغیر یہ یاد رکھیں western philosophy کو پڑھے گا وہ نیچرل ازم کا ہی قائل ہوگا اس لیے اس طرح کی classes بڑی important ہے کہ ہم اپنی یود کو اسلام کا بتا دیں اور ہم اپنی یود کو ایک تعریف کروا دیں ان philosophies کے بارے ازم اور schisms کے بارے اچھا اس کے بات دی ازم دی ازم جو ہے یہ کیا belief ہے یہ ہے it is a belief in god god پہ belief کرتا ہے ایک دی ازم کب چلی تھی یہ 17 سنچری میں چلی تھی رینیسنس کے بعد اور یہ اس دور کے موڈرن لوگ تھے جو ذرا thinkers type لوگ تھے اور ان کے پاس کچھ reasons بھی تھی جب انہوں نے بائبل میں کچھ ایسی چیزیں دیکھی جو ریسسٹ ہیں یا انہوں نے ایسی چیزیں دیکھی جو نون سائنٹیفک چیزیں ہیں بائبل میں بہت سی mistakes ہیں بلکہ گورہ آپ کو بتا ہے کنفرم جب بائبل پڑھتا ہے تو ایتیسٹ ہو جاتا کیونکہ اس کو حضم نہیں ہوتی چیزیں کیسے لکھی ہوئی ہیں بائبل میں تو انہوں نے جب پھر پوپ اور چرچ کے مظالم بھی دیکھیں پوپ اور چرچز نے بہت مظالم کی ہیں کنگ شپ ہوتی تھی ویسٹ میں اور پوپ کو اپنے ریاکشن میں اس کے نتیجے میں یہ مومنٹس نکلی ہیں زیادہ تھا فیمنزم بھی دیکھ لینا اسی کے نتیجے میں نکلی ہے کہ عورتوں کو وہاں رائٹس ملے ہی نہیں نہ ووٹنگ کا رائٹ ملا نہ پروپٹی بنانے کا رائٹ ملا وغیرہ وغیرہ